تو خاتن و حضرات آج کی شروعات ہم کریں گے بہت ہی دلچسپ واقعے سے جی ہاں تو پہلے ہم بتانا چاہیں گے آپ کو خواجہ احمد عباس کے بارے میں جو راج کپور کیلئے تو باو بی میرا نام چوکر آوارہ اور شری چار سو بیس جیسی کمرشل فلمیں لکھتے تھے لیکن خود آرٹ ہاؤس سینیما بناتے تھے جس زمانے میں خواجہ احمد عباس اپنی فلم چار دل چار راہیں بنا رہے تھے تو اتفاق یہ ہوا کہ شوٹنگ کی شروعات سے پہلے ہی رات سے ہی بہت ہی موسنا دھار باری شروع ہو گئی اب جب صبح ہوئی تو پچھلے بارہ گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی تھی اور پوری رات ایک پل کے لیے بھی جھڑی بند نہیں ہوئی تھی اب بھائی عباس صاحب کا اصول تھا کہ جس دن شوٹنگ ہو وہ صبح صویرے ہی سٹوڈیو پہنچ جایا کرتے تھے اُس دن بھی وہ کسی نہ کسی طرح موڈرن سٹوڈیو کے لیے چل پڑے ساری سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی ٹیکسی سڑک پر ایسے چل رہی تھی جیسے ندی میں ناؤ چلتی ہے ایک بار تو انجن میں پانی چلا گیا اور ٹیکسی رک گئی خیار کسی نہ کسی طرح ڈرائیور نے انجن کو پھر چالو کیا اور سٹوڈیو کے دروازے تک عباس صاحب کو پہنچا دیا مگر اندر جانے سے اس نے صاف انکار کر دیا اسٹوڈیو کے اندر تو سڑک کا نام و نشان ہی نہیں تھا سارا کمپاؤنڈ ایک تلاب بنا ہوا تھا اب عباس صاحب نے پتلون کے پائچے گھٹنوں تک چڑھا لی جوتے اتار کر ہاتھ میں لیے اور پانی میں اتر پڑے پانی میں شراب اور اسٹوڈیو کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ جلا کر کسی طرح گیلے سیٹ کو سکھایا جا رہا ہے اس وقت تک ان کا کوئی اسسٹنٹ بھی نہیں آیا تھا صرف میک اپ روم میں پنڈوری جو کر اپنی دکان لگائے بیٹھا تھا تو پنڈوری نے کہا عباس صاحب آج تو آپ کو شوٹنگ کینسل کرنی پڑے گی ارے ایسی برسات میں کون ہیروین اپنے گھر سے باہر نکلے گی میں نے کہا بھئی شوٹنگ کا پہلا دن ہے ہیروین کی پرکشہ بھی ہو جائے گی پنڈوری نے پوچھا ہیروین نے کتنے بجے آنے کو کہا تھا عباس صاحب نے جواب دیا ساڑھے سات بجے کیونکہ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ شوٹنگ کا وقت ساڑھے نو بجے سے ہے مگر کالا میک اپ کرنے میں دو گھنٹے لگیں گے ہب پنڈوری نے اپنی کلائی پر لگی ہوئی گھڑی دیکھ کر کہا ساڑھے سات تو بج گئے ٹھیک اسی وقت موسلا دھار پانی گرنی کی آواز کو چیرتا ہوا ایک موٹر کا ہون سنائی دیا اور ایک موٹر پانی میں تہتی ہوئی میک اپرون کی سٹیڑیوں کے پاس آکے رک گئی مگر یہاں تو سیڑیاں خود پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اب موٹر میں سے پہلے ہیروین کے دو ننگے گورے گورے نازک سے پاؤں باہر نکلے پھر دو ہاتھ نکلے جن میں وہ اپنی چپل سنبھالے ہوئی تھی پھر سفید ساری پہنے سر پر ایک بڑا سا تولیا اوڑے ہوئے ہیروین بہار آئی اور بے تکلف پانی میں سے ہوتی ہوئی اپنے میک اپ روم تک پہنچ گئی ادا برز ہے ابباس صاحب مجھے دیر تو نہیں ہوئی ہیروین نے کہا اور آئینے کے سامنے میک اپ کرنے بیٹھ گئی آہ ڈائیلوگ میں نے یاد کر لیے ہیں اتنے اچھے لکھے ہیں آپ نے کہ یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی بگر ہریانی کی دیہاتی دلیت عورت کیسے بولتی ہے تو ابباس صاحب اپنے علاقے ہریانے کا وہ انداز اور لبوں لہجہ تو آپ کو سکھانا ہوگا خواتن حضرات ابباس صاحب کی وہ ہیروین تھی مینہ کماری تو خواجہ احمد ابباس جو کہ ایک بہت مشہور رائٹر تھے وہ راج کپور کے لیے تو بابی میرے نام جوکر آوارہ اور شریعت چار سو بیس جیسی کمرشل فلمیں لکھتے تھے لیکن خود خود آرٹ ہاؤس سنیما بناتے تھے بھئی کمرشل سنیما سے جو کماتے تھے اسے آرٹ سنیما پر لٹا دیتے تھے اب مینہ کماری کی موت سب کے لیے ایک بڑا حادثہ تھی لیکن ابباس صاحب کے لیے یہ ایک الگ طرح کا نقصان تھا مینہ کماری دراصل ایک پل کی طرح تھی جو کمرشل سنیما اور آرٹ ہاؤس سنیما کو جوڑتا تھا مینہ کماری راج کپور کی بھی ہیروین تھی اور خواجہ احمد ابباس کی بھی مینہ کی موت پر ابباس صاحب نے لکھا جس دن برسات اور بار کے باوجود مینہ کماری ساری اندازیں غلط کرتی ہوئی ان کی شوٹنگ میں پہنچی تھی تب سے وہ ابباس صاحب کی یونٹ میں ہیروین نمبر ون کے نام سے جانی جاتی تھی بھراباس صاحب نے لکھا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہیروین نمبر ون ہی رہیں گی تو ہیروین نمبر ون کی کہانی یہ تھی کہ خواجہ احمد ابباس کی فلم چار دل چار راہے میں تین ہیروینیں تھی مینہ کماری، نمی اور کمکم ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی اور اپنی اپنی کردار میں لا جواب کام کیا تھا لیکن ابباس صاحب کے سٹاف کے سب لوگ ہیروین نمبر ون مینہ کماری کو کہتے تھے اب مینہ کماری کو ہیروین نمبر ون کیوں کہتے تھے اس کی ایک لمبی کہانی تھی مینہ کماری کو ہیروین نمبر ون پکارنے کے پیچھے سب کے پاس اپنی اپنی وجہ تھی پہلی وجہ شاید یہ تھی کہ مینہ کماری یونٹ کے لوگوں کو عام ہیروین جیسی نظر نہیں آتی تھی مینہ کماری اور سٹارز جیسے بھڑکدار کپڑے نہیں بہنتی تھی سفید گلف لگی سفید ساری مینہ کماری کا پسندیدہ لباس تھا مینہ کماری اور سٹارز کی طرح اٹھلا کر بات نہیں کرتی تھی اور سٹارز کی طرح نخریں نہیں کرتی تھی بھے ڈائلوگ گھر سے یاد کر کے آتی تھی آتے ہی یہ کبھی نہیں پوچھتی تھی کہ آج کون سا سین کرنا ہے اوہو آپ نے جو ڈائلوگ کے کاغذ بجھوائے تھے وہ تمہیں گھر پر بھول آئی ہو ظاہر سے بات تھی کہ ایسے ہیروین سے یونٹ کے سب لوگ بہت خوش رہتے تھے پروڈیوسر سے لے کر اسسسٹنٹ میک اپ مین اور کیمرہ کھیچنے اور کرین چلانے والے کھلی تک کیونکہ مینہ کماری ہر ایک سے انسانوں کی طرح نہ ہمدردی سے بات کرتی تھی مینہ کماری نہ ڈائریکٹر کو ڈائریکشن سکھاتی تھی اور نہ وہ کیمرہ مین کو فوٹوگرافی کی شکشہ دیتی تھی وہ سب کے کام کی اہمیت جانتی تھی اور سب سے بہت بہت عزت سے پیش آتی تھی لیکن جیسے ہی شورٹ شروع ہوتا تھا وہ اپنی کیریکٹر میں ایسی کھو جاتی تھی کہ پھر وہ مینہ کماری بلکل نظر نہیں آتی تھی وہ وہ ہو جاتی تھی جو کیریکٹر اس فلم میں وہ کر رہی ہوتی تھی ان کی ادھاکاری میں ایسی شدت اور اتنا اثر ہوتا تھا کہ ہیرو لوگ اپنے ڈائلوگ بھول جاتے تھے بھئی نئے ٹیکنیشنز اور سپورٹ بوائز رو پڑتے تھے عباس صاحب نے لکھا ہے کہ چار دل چار راہیں کی کہانی جب انہوں نے مینہ کماری اور ان کے شوہر کو سنائی تھی تو ان کی دلی خواہش تھی کہ مینہ کماری ہریانہ کی غریب دلت عورت کا کردار نبھائیں لیکن عباس صاحب نے احتیاط کی طور پر کہا تھا ہاں آپ تینوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کیریکٹر کو پسند کر لیجے دوسری ہیروینوں کا انتخاب بعد میں ہوگا مگر کہانی سننے کے بعد ہی مینہ کماری نے فوراں کہا تھا میں دلی طورت یعنی چاولی کا کیریکٹر کرنا پسند کروں گی کمال امروہی نے مسکرا کر کہا تھا کیریکٹر تو سچ مچ وہی تمہارے قابل ہے مگر شرط یہ ہے کہ جیسے عباس صاحب نے اپنی کہانی میں لکھا ہے تمہیں بالکل ویسا ہی میک اپ کرنا ہوگا مینہ کماری نے کہا تھا جی اسی لیے تو میں نے یہ کیریکٹر اپنے لیے چنا ہے اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ ہر بار دو تین گھنٹے اس میک اپ کی نظر ہو جاتے تھے اور اسے اتارنا بھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا تھا عباس صاحب نے لکھا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اسٹوڈیو میں شوٹنگ ہو رہی تھی کہ سیٹ پر کوئی صاحب تشریف لائے کہنے لگے سنا ہے مینہ کماری آپ کی اس فلم کی ہیروین ہے عباس صاحب نے کہا جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے ان صاحب نے گھڑی دیکھی اور پھر بولے گیارہ بچ گئے اگر آپ کی ہیروین صاحبہ ابھی تک تشریف نہیں لائیں کیا مینہ کماری بھی دوسرے سٹارز کے طرح انتظار کروا کر دیر سے آتی ہیں عباس صاحب نے کسی قدر اچھمبے سے ان صاحب کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ آپ مینہ کماری کو پہچانتے ہیں جی کیوں نہیں درجنوں فلموں میں دیکھا ہے اور پھر سچ مجھ بھی کئی بار فلموں کے سیٹ پر دیکھ چکا ہوں عباس صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ صاحب ادھر ادھر دیکھ کر بولے وہ کونی میں غریب مزدور لڑکی کون بیٹھی ہے تب عباس صاحب نے فقر کے ساتھ جواب دیا جی وہ غریب مزدور لڑکی چاولی ہے جو اس فلم کی کہانی کا مرکزی کردار ہے اور جسے دنیا مینہ کماری کے نام سے جانتی ہے